گورنمنٹ کے طرف سے اس قدم کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں دیر آئے دروست آئے اتنی دیر گھر میں ان کو بند رکھا نہیں جانا چاہیے تھا دوہزار انیس میں ہم ایسے کئی یا تو اپنے گھروں میں بند تھے یا گھروں سے باہر لے کے ہمیں کہیں رکھا گیا تھا ایک ایک کر کے زیادہ تر ہم ایسے وہ ہیں جنہوں نے عدالت کے دروازے کھٹ کٹ آئے اور عدالت کے ذریعے ہم باہر آئے اس بار بھی حکومت نے میروائی صاحب پہ کوئی احسان نہیں کیا چار سال کے عرصے کے بعد جب وہ ہائی کورٹ گئے اپنی رہائی کے لیے ہائی کورٹ نے اس چیز کا جب جائزہ لیا تو شاید حکومت مجبور ہوئی ان کو چھوڑنے پہ چار سال ان کو جیسے میں نے کہا کسی بھی حالت میں رکھا نہیں جانا چاہیے تھا اب بھارائیں ہیں آج شاید دو سو بارہ اگر میری گنتی صحیح ہے دو سو بارہ جمعہ انہوں نے مس کیے حراست میں رہ کے تو دو سو بارہ جمعہ کے بعد آج جامعہ مسجد میں وہ خطبہ جو ہے وہ پیش کریں گے اور لوگوں کی نظریں ان پہ ہوں گی چاہوں گا کہ وہ نہ صرف جامعہ مسجد میں بھی بلکہ بھار گھوم کے جو ان کی سوشو ریلیجیس ریسپونسیبیلٹیز ہیں وہ پوری طرح سے اب شروع کریں کئی سارے ایسے مدے ہیں جن میں مجھے لگتا ہے ان کا ایک بہت بڑا رول بنتا ہے بلخصوص جو پچھلے دنوں سے ہم ڈرگز کی بات کرتے آئے ہیں اس میں جو ہمارے ریلیجیس لیڈرز ہیں ان کا ایک بہت اہم رول بنتا ہے تو میروائز صاحب اس میں ایک بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں جو سوشل پرابلمز دیکھنے کو مل رہی ہیں اس میں بھی ان کا رول کم نہیں ہے تو اب چار سال کے بعد بہار آئے ہیں ظاہر سی بات ہے تھوڑا وقت تو لگے گا ہی لیکن ہم امید کر رہے ہیں کہ اس میں وہ اپنا رول جو ہے وہ جل سے جل شروع کریں گے سب سے بڑا قدم لوگوں کو اپنی حکومت دے دیجئے چاہے وہ جو بھی ہو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی ایک پارٹی میری یا کسی اور کی بننی چاہیے بنے بنے جس کی بھی جیت ہو بنائیں لیکن کم از کم بنے کس وجہ سے یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ڈر رہے ہیں چھپ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا لیکن جب confidence building measures کی بات ہوتی ہے اگر میروائز صاحب کو چار سال کے بعد چھوڑا گیا تو ممکن ہے کہ حالات اتنے بھی خراب نہیں ہیں کہ آپ الیکشن نہیں کرا سکتے دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کو حکومت دوسری لوگوں کی ایک امید ہوتی ہے ایسی لوگوں کو سنکھ کیا جاتا ہے جنہیں ایک discipline ہو مینر ہو نظم زبد آپ چیپ رنس کے رہے ہیں اسمبلی کیا تقدس ہوتا ہے اسی طرح نیا پارلیمنٹ بنایا ہے وہاں پر لوگ جو جاتے ہیں عام لوگوں پر نظریہ ہوتا ہے ایک اخلاق ہی لوگ جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے آج جو بی جے پی کے رمیش بیدوری اگر صرف ٹیرریسٹ ہی کہا ہوتا اس کی تو ہمیں عادت ہے آپ میرا سوشل میڈیا دیکھئے تو ٹیرریسٹ بلانے میں تو یہ تھکتے نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ جو جو کہا میں آپ کے چینل کو تو لوگ دیکھتے ہیں میں وہ الفاظ یہاں دورانہ نہیں چاہتا ہوں لیکن شرمندہ بھی ہوتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ناراض بھی ہوتا ہوں کیونکہ آخرکار یہ تمام مسلمانوں کے خلاف یہ الفاظ استعمال ہوئے سمجھ میں نہیں آتا وہ لوگ جو بی جے پی کے اندر ہیں مسلمان یا بی جے پی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کس طرح یہ برداشت کرتے ہیں میں تو بی جے پی کے باہر رہ کے بھی مشکل سمجھتا ہوں ان چیزوں کو برداشت کرنا جو لوگ ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں وہ رات کو سوتے کیسے ہیں جب ان کے ساتھ ہی ان کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں وہ الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے وہ تمام مسلمان قوم کے خلاف استعمال ہوئے صرف ایک اونرابل ایم پی کے خلاف نہیں اس سے پتا چل جاتا ہے کہ ان لوگوں کے مسلمانوں کے تحت سوچ کیا ہے وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں شرمانی چاہیے ان لوگوں کو نیا پارلمنٹ لیکن وہی پرانی سوچ گھٹیا سوچ سر ڈی ایس پی آدل کو میں یہاں تک جانتا ہوں ائرپورٹ میں وہاں پہ چند سال پہلے تک وہ پوس تھے ملتے جو ملتے رہتے تھے ہماری پارٹی کے ساتھ ایک خاندانی رشتہ ہے میرے ایک سینئر ساتھی ہیں کوکرناک کے ان کے سن ان لو ہیں تو اس حساب سے اس خاندان پہ کیا گزر رہی ہوگی اس کا بھی مجھے احساس ہے لیکن اگر پولیس کہتی ہے کہ ان کے پاس اس سب چیز کا ثبوت ہے تو کریں کیس اور جو عدالت کا فیصلہ ہوگا وہ سب کے سرانگ کھنپ ہے پھر اس میں ایک چیز یہ بات جبید عام لوگی انہائی ریڈ سے باقی انٹی کرپشن کیس کیوں کرے کوئی پولیس آپ سے بھی چلو نہیں رب جہاں اگر کسی کے خلاف الزام ہو تو اس میں تحقیقات ہونی چاہیے کوئی قانون سے بڑا نہیں ہے اور اس لئے پھر ہم مجبور ہوتے ہیں پوچھنے پہ کہ ابھی حالی میں ایک سینئر گورنمنٹ افسر نے اس حکومت کے خلاف جل جیون مشن میں تین ہزار کروڑ کے گھٹالے کا الزام لگایا اس میں تحقیقات کیوں نہیں اس میں ریڈ کیوں نہیں اب اے سی بی کیوں سوئی ہوئی ہے اگر الزام ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الزام صحیح ہے میں کہہ رہا ہوں یہ الزام غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن الزام کی تحقیقات ہونی چاہیے انکوائری ہونی چاہیے انویسٹگیشن ہونا چاہیے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ کی اے سی بی ای ڈی این آئے سی بی آئے یہ صرف آپوزیشن کے لیے ہے اگر صاحب آنے لاسٹ کہی ساری چیزیں ابھی تک فائلائٹ کی گئی ہیں کبھی بالا کبھی مندر مذہب کبھی الیکشنز آتے رہے ہیں بچا کجاب کس نے جیسے داب صاحب ہی بھی لاسٹ رائٹ آتا ہے اب تھوڑا سا اور ایک چیز حالیٹ کی جا رہے ہیں کہ سناتر خطرے میں جس تحقیقات ایک ایک ایمپی کو ٹیررڈسٹ کھا گیا جیسے آپ نے خود کا پوٹیکورر ایڈلجی کے تحت مسلمانوں پڑے دب میں ان مذہبی فسادوں میں پڑنا نہیں چاہتا ہوں اتنا ضرور کہوں گا کہ کسی ایک فرد کے کہنے سے مذہب خطرے میں نہیں پڑتا اب میں اسلام کی بات کر سکتا ہوں کوئی کچھ بھی کہے میں جانتا ہوں اب ہمارا مذہب کتنا مضبوط ہے اسی طرح کوئی اگر ہندو مذہب کے خلاف کوئی بات کرے میں تو یہ سمجھوں گا کہ وہ مذہب کسی ایک کے رائے سے بہت زیادہ مضبوط ہے کیوں نہ اس کی رائے کتنی بھی مشکل ہو حضم کرنا لیکن اپنی جگہ تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس کے کہنے سے مذہب پہ اثر نہیں پڑے گا حالانکہ اس طرح کی باتیں ہونی نہیں چاہیے ہم پولٹیکل جو ہیں لوگ ہیں پولٹیکس پہ ہم ایک دوسرے کا ویروت کریں ایشیوز پہ ہم ویروت کریں گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ ہم ویروت کریں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا لیکن مذہب کو نشانہ بنانا یا کسی کی مذہبی جذبات کو جو ہے ان کو زخم دینا یہ نہ ہمارے لیے اچھا ہے نہ اس ملک کے لیے اچھا ہے